بار بار نہ کٹوارے تھے ٹیم کی نئے ونڈے ٹی ٹوینٹی کپتان کا اعلان فلوپ کپتان کی ہوئی ودائی نئے ٹیم ایک بدلاف کے طور سے گزر رہی ہے لیکن ہم نے بتایا تھا کہ بینہ کپتان کی ٹیم آئی ہے یہ ویڈیو بیس کنٹ سکپ کرتے دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا میڈیا کا کیا ریاکشن ہے پاکستان کا نئے کپتان محمد رزوان کو چنا گیا ہے جس کے لیے باب رازم کے لیے انہوں نے کیا باتیں کی ہیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں باب رازم اور محمد رزوان اور پاکستان ٹیم کے لیے ان کے کیا ارادے ہیں نئے ونڈے ٹی ٹوینٹی کپتان کا اعلان فلوپ کپتان کی ہوئی ودائی نئے کپتان نے انٹری پائی جیہاں میں بات کر رہا ہوں پاکستان کرکٹ ٹیم کی پاکستان کرکٹ ٹیم ایک بدلاف کے طور سے گزر رہی ہے اور اس بدلاف کا ایک نیا پہلو ہے ایک نیا پڑا ہے محمد رزوان جیہاں بابر آزم اب بیتی بات ہو گئی ہے اب نئے کپتان ہے وائٹ بول کے محمد رزوان آج ہی پاکستان کی ٹیم اناؤنس ہوئی ہے جو آسٹریلیا جائے گی اور ساتھ ساتھ زمبوبے جائے گی ونڈے سریز بھی کھلے گی ٹی ٹوینٹی سریز بھی کھلے گی ٹیم کا اناؤنسمنٹ تو ہم نے آپ کو بتا بھی دیا تھا لیکن ہم نے بتایا تھا کہ بینہ کپتان کی ٹیم آئی ہے اور اب جو سلام اشورہ ہوا ہے پی سی بی میں انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ بھائی محمد رزوان اب بابر آزم کی جڑھا پر نئے وائٹ بول کپٹن ہوں گے وائٹ بول کپٹن یعنی کی ونڈے اور ٹی ٹوینٹی کے نئے کپتان محمد رزوان اب ایسا کیوں کیا گیا ہے کیونکہ لگاتار بابر آزم کپٹن کے طور پر ان کا پردرشن بہت زیادہ نراشتہ جنگ تھا بار بار نہ کٹوا رہے تھے ٹیم کی خود کا پردرشن بھی بہت زیادہ خراب تھا زمبابر زمبابر اسی لئے بولا جاتا تھا کیونکہ زمبابر ایک خلاف بھی پردرشن کر پاتے تھے اچھی ٹیموں ایک خلاف کچھ کر پائے نہیں تھے جو ونڈے وائٹ کپ ہوا تھا بھارت میں اس میں ہی پاکستان کی بڑی خراب تھی انڈیا سے بھی ہار گئے تھے باقی میچز بھی ہار گئے تھے تو اس وجہ سے لگاتار کافی زیادہ سوچنے کے بعد یہ فیشتہ لیا گیا ہے کہ رزوان کیونکہ ویکٹ کیپر بھی ہیں ابھی یوہ بھی ہیں ٹیم کو آگے لے جا سکتے ہیں پر تھوڑا ایکسپیرینس بھی ہو گیا ہے بابا رازم کے ساتھ کھیل کھیل کر تو اس وجہ سے محمد رزوان کو اب کپتان بنایا گیا ہے محمد رزوان ہی اب جو اگلی سیریز ہے اس سے پاکستان کی ونڈے اور ٹی 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 ٹیم کی قمان سمحا لیں گے اور بابا رازم کی اب مجھے لگتا ہے کہ شاید بابا رازم کو دھیمے سے ٹیم سے بھی ٹی ٹی ٹا ٹا بائی کر دیا جائے گا کیونکہ ابھی آپ نے ہالی میں ٹی 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 بہتیا کیل رہی ہے ایک کے بعد ایک مائچ جیت رہی ہے انگلین کو ہر آ رہی ہے اور دیکھئے بابا رازم جب تک تھے بیزتی ہو رہی تھی بانگردیش تک سے اپنے گھر پہ 2-0 سے آر گئے وہ تو ٹیسٹ کی بات ہے بابا رازم اب بیتی بات ہو گئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ محمد رزوان کو کپتان بنا کر ایک طریقے سے سندیش بھی ہے پی سی بی کا سیکٹرز کا بابر کو کہ بھائی اب آپ کی بات ہو گئی ہے آپ کی عمر ہو گئی ہے اور آپ کا پردشن ہو گیا ہے اب آپ دھیمے سے سنیاز دے لیجئے نہیں تو اچھا ہی لگے گا کہ آپ کو ٹیم سے نکالا جا رہا ہے آپ کو ایک وقت پر بیرات کولی کی ٹکر کا کنگ کہا جاتا تھا لیکن بیرات کہاں نکل گئے اور آپ کہاں رہ گئے تو یہ سوال ہے اور یہ سوال اس لیے بھی ہے کیونکہ بابا رازم نہ خود بلے سے پرفارم بھی کر پا رہے تھے کپتانی اچھی تھی نہیں تو آپ کو ٹیم میں رکھا بھی کن جائے گا تو محمد رزوان کو آپ بھوش دے دیا گیا ہے ٹیم کا کہ آپ کپتان ہیں اور اس لیے سے آپ ہی کپتانی کریں گے جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ محمد رزوان کو ٹی ٹوینٹی اور اوڑیے کا کپتان بنا چکے ہیں پاکستانی ٹیم کے لیے اور جمبابے دورے کے لیے وہ سکاوٹ کی ٹی ٹوینٹی میں نہیں ہیں ان کے لیے کپتانی سلمان علی اگا کریں گے جو وائس کپتان ہوں گے اس کے حوالے سے بابرازم کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ بابرازم کی کپتانی میں پاکستان بہت سے ٹیم میچ ہاری ہے وائل کپ میں ٹی ٹوینٹی اور اوڑیے میں بھارت میں جب ہوئے تھے تو ان کو یہ تو بتا دیا ہے کہ پاکستان نے اس طرح میجر لیکن انڈیا میڈیا نے یہ نہیں بتایا کہ بابرازم کی کپتانی نے پاکستان پہلے مرتبہ انڈیا کو دس ویکٹس ہارایا تھا اور یہ ایک ریکوڈ قیم کیا تھا تو دیکھوں گے پاکستان کی نئے کپتان کے لیے نیک خوشیت کذار ہے دیکھیں گے کیا پاکستان کے لیے نئے کپتان کیا نئے جذبہ لے کر آئیں گے ٹیم کے لیے اور کیسے وہ جیت کر پاکستان کا نام روشن کریں گے اس طرح ریکشنز اینڈ ریویوز کے لیے ویڈی کو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے اور ویڈی کو لائک کرتی ہے شکریہ